پاکستان پاکستان مرات اور پینشن کے حق دار ہوں گے جج کی عمر 62 سال گزر جانے کے باعث انہیں بحال نہیں کیا جا سکتا سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ شاکت صدیقی نے فیض حبید پر سنگین الزامات لگائے انہیں الزام ثابت کرنے کا موقع نہیں ملا انکوائری کے بغیر الزام غلط نہیں کہا جا سکتا جوڈیشل کانسل نے مفروضے پر مس کنڈکٹ کا مرتقب کہا ایٹی سیٹس یہ انہیں چوری کی ہیں تو اب ایسی حکومت جو کہ عوام کے منڈیٹ سے نہ آئی ہو بلستخط عوام کی سپورٹ نہ ہو اور عوام کا منڈیٹ چوری کر کے آئی ہو تو وہ کیا ڈیلیور کرے گی عوام 45 اور 47 کے حوالے سے حضیر اعظم سے بات ہوئی کوئی یار وہ خود خواہ فور ڈیزائن والا ہے اس سے میں اس پر کیا بات دوں شہباز شریف سے دو ملاقاتیں کرنے والے وزیراعلا خابر پختوں خواہ کا پلٹ کروار علی امین گندہ پور بولے شہباز شریف فارم 47 کے وزیراعظم ہے فارم 47 کے وزیراعظم سے کیا بات کروں انہوں نے ہمارا منڈیٹ چوری کیا چوری کے منڈیٹ والی حکومت کیسے اور کیا ڈیلیور کرے گی علی امین گندہ پور 13 مارچ کو شہباز شریف سے ملے تھے وزیراعظم سے ملاقات کو مصبت کہا تھا علی امین گندہ پور کے زمانت میں 17 اپریل تک توسیر وفاق کی وزیراعلا خابر پختون خواہ کو ساتھ ملا کر چلنے کی کوشش گورنر خابر پختون خواہ کی علی امین گندہ پور سے ملاقات ایک گھنٹے سے زائد جاری رہنے والے ملاقات میں ساتھ مل کر چلنے کی درخواست گورنر کے پی اور علی امین گندہ پور میں صوبے کے وسائل پر گفتگو ہوئی مخصوص نشستوں اور حالہ پرداری پر تفصیلی بات جیت میں نے وزیراعلا خابر پختون خواہ کو دیکھا ہے جب وہ باہر آتے ہیں تو ڈائلاغ مارتے ہیں جب اندر جاتے ہیں تو وزیراعظم کے پاؤں پڑ جاتے ہیں کل آپ نے دیکھا اور اس سے پہلے بھی دیکھا کتنے اچھے بچے کی طرح ان کے سامنے پیش ہوئے تھے وہاں جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے نکالا یہاں جب آتے ہیں تو کہتے ہیں میں جو ہے امریکہ نے نکالا علی امین گنڈاپور ملاقات میں شہباز شریف کے پاؤں پڑتے ہیں باہر آئے کر ڈائلاغ مارتے ہیں فیصل کریم کنڈی کا ترکی با ترکی جواب علی امین گنڈاپور نے کرپشن پر سر پھاڑنے کا کہا علی امین کے لیے تو پتھروں کا ٹرک ذرکار ہوگا امریکہ میں کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نہیں نکالا یہاں کہتے ہیں امریکہ نہیں نکالا سپریٹنڈنڈ اڈیالا کا بانی بیڈی آئی کی آن لائن ملاقات کرانے سے انکار سپریٹنڈنڈ اڈیالا جیل نے دارت کو بتایا کہ رولز میں آن لائن ملاقات کی اجازت نہیں تھرٹ کے باعث ملاقاتیں نہیں کروا رہے جسٹس سردار اجازت اسحاق نے ریمارکس دیئے اتنی بڑی پریڈ ہوگی اسے کوئی خطرہ نہیں ہزاروں لوگ سڑکوں پر ہوں گے انہیں تھرٹ نہیں دوسری جیل میں آن لائن ملاقات کیسے ہو رہی ہے وزیرالا پنجاب کا اعلان غیر قانونی تھا یا جیل آثورٹیز کا خط دو سو افسران کے ایک نظریہ پر قربانی تک ایسے ہی چلے گا کیش بیلنس بہتر ہے حکومت تمام کرز بروقت ادا کرے گی ادائیوں سے روپے پر دباؤ نہیں پڑے گا وزیر خزانہ محمد اورنزیب کو پورا یقین کہتے ہیں کہ پاکستان روہ سال تین سو ملین ڈالرز کے پانڈا بانڈز جاری کرے گا اور یہ پانڈا بانڈز چینی مارکٹ میں جاری کیے جائیں گے اگلے مالی سال میں ترقی کی شرعہ بہتر رہے گی شہری مزید مہنگی بجلی کے لیے ہو جائیں تیار حکومت نے بجلی صارفین پر نو سو سٹھ سٹھ ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاریاں شروع کر دیں آئندہ مالی سال کے لیے چھے بجلی تقسیم کار کمپنیوں نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے لیے درخواستیں نیبرہ میں جمع کر آ دیں درخواستوں پر سمات دو اپریل کو ہوگی ریکوڈک منصوبہ گیم چینجر ثابت ہوگا منصوبہ خوشحالی کا نیا دور لائے گا وزیراعظم شہباز شریف کے بیرک گولڈ کمپنی کے وقت سے ملاقات میں گفتگو وزیراعظم نے اپنی سربراہی میں چھے رکنی کابینہ تبانائی کمیٹی تشکیل دے دی خزانہ، اقتصادی امور، پاور، پیٹرولیم اور منصوبہ بندی کے بزراء کمیٹی میں شامل پاکستان اور چین سی پیک فیس ٹو کو تیز کرنے پر متفق ہو گئے وزیراعظم ساگدار کی برسلز میں چین کے نائب وزیراعظم یانگ گوچنگ سے ملاقات سیبل نیوکلیو ٹکنالوجی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق چینی نائب وزیراعظم نے کہا کہ چین پاکستان کی مالی صورتحال کو مستحکم کرنے میں مدد کرے گا سنت، کانکنی اور انفرمیشن ٹکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کا اعلان فوجی ادالتوں کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلی سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس کاظر فائز عیسیٰ نے نیا چھے رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا جسٹس امین الدین خان کے سربراہی میں لارجر بینچ پچیس مارچ کو سماعت کرے گا جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن عزر رزوی، جسٹس شاہد وحی شامل جسٹس مسرد حلالی اور جسٹس عرفان سعادت خان بھی بینچ کا حصہ ہیں پنجاب اسمبلی کا اجلاس بانے پیٹیا کو غددار کہنے پر ہنگامہ اپوزیشن اور حکمتی رکان آمنس سامنے اتجاج اور شور شرابہ ریپٹی سپیکر نے الفاظ کو کارروائی سے حضف کرا دیا ملک احمد خان پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر پنجاب اسمبلی کا اجلاس پچیس مارچ تک ملتوی امیر بالاج قتل کیس کی تفتیش میں اہم پیشرفت تیفی بٹ کے برادر نسبتی کا بیٹا بلاول بالاج کو قتل کرنے والی ٹیم کا سرغنہ نکلا بلاول کو بیرنو ملک سے واپس لانے کے لیے کوششیں جاری شوٹر مظفر تیفی بٹ کا قریبی آدمی تھا تیفی بٹ کے بیٹے تازین کی شادی کی تصاویر میں مظفر کی نشان دہی ہو گئی سلامتی کانسل میں ہماس کی مضمت پر مجتمل امریکی قرارداد روس اور چین نے ویٹو کر دی سلامتی کانسل کے پندرہ میں سے کیارہ رکان نے حمایت جبکہ روس چین اور علی جزائر نے مخالفت کی قرارداد میں فوری جنگ بندی کا ذکر نہیں امریکہ رفع پر حملے کی راہ ہموار کرنا چاہتا ہے روسی مندوب کا رد عمل اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ امریکہ ساتھ دے یا نہ دے ایر رفع آپریشن ہوگا کھلاڑیوں کے انتخاب میں کوئی سفارش نہیں چلے گی چیئرمن پی سی بی موسیر نکپی نے دو ٹوک بتا دیا نیوزیلین کرکٹ ٹیم کے دورے سے متعلق اجلاس چیف سیلیکٹر بہاب ریاض نے بہترین کھلاڑیوں کی ریپورٹ پیش کی کرکٹ کی بہتری کے لیے بوٹ میں بڑی تبدیلیوں کی بھی بازگرد اور بھوم بھوم آفریدی کے خلاف سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کی انتہا پی ٹی آئی بالے تنقید کرتے ہوئے اخلاقی حدود پار کر گئے کسی نے لکھا شاہد آفریدی اپنے آپ میں رہے چیرمن پی ٹی آئی نہ بنے کسی نے کہاں شلوار قمیز اور پشاوری چپل پہننے سے کوئی بانی پی ٹی آئی جیسا نہیں بن سکتا شاہد آفریدی کہتے ہیں کہ جھوٹ اور پروپیگنڈے سے ان کا موقف نہیں بدلے